اہدن السراط المستقیمہ سراط اللہ زینانمت علیہم ایا کنافدو و ایا کنستائین اہدن السراط المستقیمہ سراط اللہ زینانمت علیہم غیر المکتوب علیہم ولد تعلین آمین خواتین و حضرات آپ سب کی تعلیوں کی گھونچ بتائے گی کہ کس طرح سے زندہ قومیں اپنے لیڈر کا استقبال کر دیئے ہیں آپ نے نہ صرف پاکستانیوں کے بلکہ تمام مسلمانوں کے سرفقر سے بلند کر دیئے ہیں کیونکہ نہ صرف آپ کشمیر کے امبیسیڈر کے طور پر اپنے آپ کو ثابت کیا بلکہ اسلام کے امبیسیڈر کے طور پر آپ نے اپنے آپ کو ثابت کیا اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی آن ہے آپ پاکستان کی شان ہے آپ پاکستان کی پوری دنیا میں پہچان ہے آپ پاکستان کی جان ہے آپ پاکستان کے وزیر آزم خان ہے آپ امران خان ہے آپ بسم اللہ رمان رہیم یاکن آبدو و یاکن استعین میں سب سے پہلے اپنی قوم کا شکریہ دا کرتا ہوں جس طرح آپ نے میرے لیے دعائیں کی ہمارے لیے دعائیں کی کہ ہم اپنے کشپیریوں کے لیے جو مشکل وقت میں ہیں ہم ان کا کیس یونائٹڈ نیشنز میں بھرپور طریقے سے رکھیں تو میں قوم کا شکریہ دا کرتا ہوں اور میں خاص طور پہ بشرا بیگم کا شکریہ دا کرتا ہوں کیونکہ انہوں بڑی دعائیں کیے میرے لیے اور ان کا میں دل سے ہاتھ شکریہ دا کرتا ہوں اب ایک تھوڑی خاموشی خاموشی ایک دو باتیں کرلوں سب سے پہلے کہ یاد رکھیں یہ جو اب ہم کشپیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہو یا نہ ہو پاکستان ان کے ساتھ کھڑا اور یہ یہ ایک جہاد ہے ان کے اپر جو ظلم ہو رہا ہے ہم ان کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں ہم اپنے اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں اسی اسی لاکھ لوگوں کو ہندوستان کی فوج نے کرفیو میں بند کر کے رکھا ہوا تو میں صرف آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو جتو جید ہوتی ہے اس میں اونچ نیچ ہوتی ہے جتو جید اونچ نیچ کا نام ہے اچھا وقت آتا ہے برا وقت آتا ہے آپ نے برے وقت میں مایوس نہیں ہونا آپ نے مایوس اس لیے نہیں ہونا کہ کشمیر کے لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں جب تک آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں کشمیر کے لوگ جتو جید کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ وہ جیتیں گے آزادی جیتیں گے جب میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں جب آپ جتو جید کرتے ہیں اونچ اور نیچ آتی ہے اچھا اور برا وقت آتا ہے برے وقت میں آپ نے گبرانا نہیں کیونکہ آپ گبرائیں گے وہاں ہمارے ہماری عورتیں بچے کشمیر کے نوجوان بوڑے سب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو میں یہ وعدہ کرتا ہوں میں نے کہا تھا میں ان کا سفیر ہوں میں آپ کو یہ مودی کی یہ فیشس گورنمنٹ یہ مسلمانوں سے نفرت کرنے والی حکومت ہر فورم کے اوپر ہر فورم کے اوپر ان کو دنیا کے سامنے بے نکاب کریں گے آخر میں جو میرے ساتھ جو بھی میرے ساتھ اتس بیس سال سے زیادہ سفر کر رہے ہیں میں نے ایک چیز ان سب کو سمجھائی ہے کہ کوشش انسان کی ہوتی ہے کامیابی اللہ وزیراعظم امران خان کامیاب دورے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے اسلامباد ائرپورچ پر انہوں نے کارکنوں سے خطاب کیا ان کا استقبال کرنے کے لیے شہریوں اور کارکنوں کی بڑی تعداد موجود تھی انہوں نے کہا سب سے پہلے میں قوم کا شکریہ آدھا کرتا ہوں خاص طور پر بچھرا بیگم کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے بہت سی دعائیں کی دنیا کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہو یا نہ ہو پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے یہ جہاد ہے ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں وزیراعظم نے کہا کہ جد و جہد میں اونچ نیچ آتی ہے اچھا وقت بھی آتا ہے برا وقت بھی آتا ہے برے وقت سے مایوس نہیں ہونا انشاءاللہ کشمیری جیتیں گے اور پاکستان ہمیشہ کشمیریوں کو سپورٹ کرتا رہے گا میں وعدہ کرتا ہوں موڈی حکومت کا چہرہ ہر فورم پر پوری دنیا کے سامنے بے نکاب کروں گا وزیراعظم نے آخر میں کہا کہ ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں اور پھر اللہ ہی جو ہے وہ ہماری کوشش کو پورا کرے گا کامیاب کرے گا وزیراعظم عمران خان پہنچ چکے پاکستان اسلام آباد میں ائرپورٹ پر انہوں نے خطاب کیا ہے اور خطاب میں انہوں نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں موڈی حکومت کا چہرہ ہر فورم پر پوری دنیا کے سامنے بے نکاب کروں گا اور ہمیشہ کشمیر کا سفیر بن کر رہوں گا وزیراعظم نے سات روزہ دورے کے دوران ستر سے زائد اہم ملاقاتیں کی ہیں وزیراعظم نے کشمیریوں پر بھارتی مظالم کو اقوام عالم کے سامنے مدلل انداز میں پیش کیا وزیراعظم عمران خان کشمیر کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھ کر وطن واپس پہنچے ہیں اسی پر بات کریں گے بلال آفریدی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی بلال بتائیے گا وزیراعظم واپس پہنچ گئے انہوں نے خطاب بھی کیا کارکن وہاں پر موجود تھے کیسا جوش و جذبہ دیکھا آپ نے وزیراعظم عمران خان آج اسلامباد ائرپورٹ پر پہنچ ہے یہاں پر انہوں نے کارکنوں سے خطاب بھی کیا اس وقت کارکنوں کا جو جذبہ تھا وہ دیدنی تھا ہزاروں کی تعداد میں کارکن اس وقت اسلامباد ائرپورٹ پر موجود ہے عمران خان اپنا خطاب مکمل کر کے یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں وفاقی وزراء جہاں وہ بھی بڑی تعداد میں یہاں پر موجود تھے صوبائی رہنمہ اور مقامی جو رہنمہ ہے ان کی بھی ایک بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود تھی جو پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہے وہ پی ٹی آئی کے جھنڈوں کے ساتھ کشمیر کے جھنڈے بھی یہاں پر اٹھا کر لائے تھے اور کشمیر سے جاری اگزیدی بھی کر رہے تھے اور عمران خان کی تقریر پر کافی پرجوش دکھائی دے رہے تھے یہ کارکن ابھی عمران خان اپنی جو خطاب ہے وہ ختم کر چکے اس کے بعد جو کارکن ہے ائرپورٹ سے واپس نکلنا شروع ہو گئے ریلیوں کی شکل میں یہ کارکن ملک کے مختلف حصوں سے آئے تھے جی چھیک ہے بلال آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے ریلیوں کی شکل میں کارکن آئے تھے وزیراعظم نے خطاب کیا وزیراعظم اس وقت ائرپورٹ سے روانہ ہو چکے ہیں بہت شکریہ بلال آپ کا آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے وزیراعظم عمران خان کشمیر کا مقدمات دنیا کے سامنے رکھ کر وطن واپس پہنچ چکے ہیں